بھرپور جوش اجسپے کے ساتھ یوم دفاع و شہدہ دن کا آقاس مساجد میں دعاوں کے ساتھ ہوا کراچی میں مزار قائد اور لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کراچی میں پاکستان ائر خورس اکیڈمی ازغر خان کے چاکو چوبندستے نے گارڈز کے پرائید سنبھال لیے پہمان خصوصی ائر وائز مارشل شہریار خان نے تقریب سے خطاب میں پیغام دیا ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے کور کمانڈر کراچی کی بھی مزار قائد پر حاضری لیفٹینن جرنل بابر افتقار نے پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی کی لاہور میں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے یادکار شہدہ پر پھول رکھے فاتح خانی کی میجر شبیر شریف شہید اور گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر آرمی چیف کی جانب سے پھول رکھے گئے وزیر علیہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی کوئیٹہ میں یادکار شہدہ پر حاضری یوم دفاع اور شہدہ کی مرکزی تقریب رات آٹھ بجے جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہوگی اور جدید جنگی جہاز بابر اور ہنین پاکستان نیوی کے بحری بیڑے میں شامل کراچی میں پروکار تقریب صدر مملکت چیرمن جوائنٹ چیٹس آف سٹاف کمیٹی چیف آف دی نیول سٹاف کراچی شپیارٹس کے سینئر نمائندگان اور مسلح فاج کے عالی حکام کی شرکت صدر نے خطاب میں کہا پی این ایس بابر اور ہنین جدید نظام سے لیس ہیں خطے کی سلامتی کے لیے بحریہ کا اہم کردار ہے نیول چیٹ نے کہا پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہما وقت تیار ہے